اب آپ لوگوں کو کلیر ہوگا کہ اس طرح اگر سوال آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک ایک چیز امپارٹنڈ ہے بھائی یہاں تک میرے خیال میں آپ لوگوں کو کلیرٹی ہو گئی ہے کہ یہاں پہ کیا آئے گا اب you must do ہم نے لکھا نا you must do تو ہم کیا لکھ رہے ہیں simple ہے نا you must do تو یہاں ہم یور دے رہے ہیں you must do your duty اور she must do her duty لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آئے کے ساتھ مائے آئے گا possessive اس کو کہا جاتا ہے possessive case اور یہاں دے کے ساتھ آپ کا دیر آئے گا you کا یور دے کا دیر اور علی کا جینڈر کا پتہ ہے his آئے گا we کا r آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا one لفظ آ جائے suppose کہ اگر آپ sentence میں one استعمال کرتے ہیں تو یہاں آپ لگائیں گے one's duty یہاں one's آئے گا آپ کا one's must do one's duty اب آپ کا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میرے خیال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بنائیں آپ بنائیں کلیس یوز کلیس یوز وانس شاہ باز آپ بنائیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھوڑی سی پریکٹس ضروری ہے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پریکٹس ضروری ہے ادروائز میں خوش رہوں گا کہ میرے بچوں کو سمجھ آ گیا ہے سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی میں دل میں خوش ہوں گا کہ میرے سمجھ آیا ہے ایک سینڈیز بنائے ون مست پر فارم ونز ڈیوٹی سیئے ونز شوڈ ورک ہارڈ ٹو گیٹس نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوگا فاتمہ سراج ونز شوڈ ورک ہارڈ ٹو گیٹس سکسز نہیں اس طرح نہیں ہوگا علی رضا نے صحیح لکھا ہے ون شوڈ پرفارم ونز ڈیوٹیز فاتمہ نے ٹرائے کیا ہے لیکن سینٹنس گلت ہو گیا ہے شاہباز بتائیں بتائیں شاہباز بتائیں One must look one's own opinion on the topic before giving دید صحیح یہ ہے رکھہ one must look at one's own opinion one must look at one's own opinion آپ لکھیں گے one must look at اس طرح لکھیں گے one's own opinion اپنے idea کو own opinion on the topic before one should never hurt one's hurt ہاں یہ صحیح ہے ہاں revise کرتے ہیں بھائی کرتے ہیں بالکل ابھی start کیا ہے تو one must look at one's own opinion اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اس طرح صحیح ہوگا بھائی ٹھیک ہے one must show one's talent ہاں یہ صحیح ہے one must show one's talent ہاں یہ صحیح ہے one must show one's talent one's talent دیکھیں آپ کے پاس options آتا ہے میں بتا دوں گا آپ جب بھی لکھتے ہیں کہ one should one should do یہاں options آئیں گے one should do do آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو کیل کو آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے نا one should do one's work on time ٹھیک ہے تو نیچے options آتے ہیں his her my اس طرح آتا ہے آپ کا اور یہاں once اس طرح بھی آتا ہے اور دوسرا once آپ کا اس طرح بھی آتا ہے اس طرح بھی آتا ہے اور none of them بھی آتا ہے آپ کا یہ یہ options آتا ہے اس کی یہ اس طرح options آتا ہیں ٹھیک ہے تو میرے چھال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح ہوگا one must do یہ his بھی آئے گا her بھی آئے گا یہ my کاٹ دیتے ہیں یہ تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آنا چاہئے تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں one should do one should do once تو یہاں do لکھا one لفظ ہم نے لکھا اور یہاں once لکھا ہم نے clear ہے تو کیونکہ آپ دیکھیں one لکھا ہے نا آپ نے یہاں دیکھیں ہم نے one لکھا تو اس کے باوجود بھی یہاں ہم نے one لکھا تو یہ جو one ہوگا نہیں یہ سنگلر کو ہوگا ٹھیک ہے چلیں اب میں آپ کو assignment دیتا ہوں چھوٹی جی آپ لکھیں once یہاں پہ آپ اس کو استعمال کریں use use the following words in your own sentences شاواز 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 یہ والا word استعمال کریں کہ بھائی کس طرح استعمال ہوگا یہ والا word اب اس کو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں نا کر کے یہاں رکھتے ہیں use the اس طرح کر دیتے ہیں apostrophe میں یہ ہوگی آپ use once in your own sender چلیں نہیں یہ apostrophe نہیں ہے یہ اس طرح ہے بھائی یہ اس طرح ہے اس طرح پھلیو لے دیں اب اس کو استعمال کریں شاواز شاواز اس کو استعمال کریں بھائی کون والا سینٹنس جانے ایس آئی ای ہو اس کے علاوہ ڈیچنگ ہوا ڈی پی ای اس سو موسپل ٹاؤن آفیسر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لیے نے تو آپ اس نمبر پر